یہ پناہ گناہ شاید میں اس سے بھی بڑی ثابت ہو جاؤں بعد میں اگر مسئلہ ہی نہ پان جائے اور پاس جاؤں بیڑا پانا اسلام علیکم ناظرین ویڈیوز ورلڈز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئی شابت یہ لاہور ہے میں آج میں آپ سے کروں گی مزے مزے کے سوال تو آئیے کرتے ہیں ہم لوگوں سے باتیں یہ لاہور ہے یہ لاہور ہے یہ لاہور ہے یہ لاہور ہے سلام علیکم سلام علیکم آپ کا نام کفایت اسین کیا کرتے ہیں آپ امرائیڈی کا کام کیمپیوٹر کا ڈائی تو آپ موجودہ خوش ہیں جی پھلال تو خوش ہوں بس مہنگائی زیادہ ہے تو خوش کیوں ہے وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا پناہ گزارہ نہیں ہو رہا ہے امران خان سا بچے کیا اچھے کام یہ پناہ گاہ کیا نام ہے اس کا پناہ گاہ پناہ گاہ بنائی ہے یہ بھی سولت ہے اگر آپ کو ایک دن کا وزیراعظم منا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے میں انشاءاللہ مہنگائی کو تو روکوں گا مہنگائی جو زیادہ ہو رہی ہے چلے تھینکیو سر اسلام علیکم والی فلام آپ کا نام محمد وسیم علی کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کرتا ہوں کیا سٹڈی کرتا ہوں سٹڈی میری ہے ڈپلومی کی ٹھیک تو تو آپ مجودہ حکومت سے خوش ہیں مجودہ حکومت کے بارے میں تو کچھ اتنا خاص نہیں کہنا چاہیں گے پھر بھی خوش ہے خوش ہے خوش ہے کیا خوش ہے اتنا زیادہ تو کچھ کہنا نہیں چاہیں گے کیوں نہیں کہنا چاہیں گے بتائیے میں اس کے خوش بھی ہے کس اس پہ خوش ہے کس بات پہ خوش ہے میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا لیکن اگر باتیں نکلنے بھی آئیں تو بہت ساری نکل آتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے ہم لوگ حکمران سے ہم شکایت کر سکتے ہیں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے ہم نے ان کو سلیک کیا ہے تو ظاہر سی باتیں ہم کر سکتے ہیں بات میں اگر مسئلہ ہی نہ پانچا ہے کیوں مسئلہ کیوں اچھا نہیں حکمران بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک خوش رکھیں سب کو لیکن ایک یہ ہے کہ حکمران کو بھی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کچھ ہمارے ملک کے لیے اچھا کریں مزید جیسے مزید کرتا رہے ہیں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا گزارہ نہیں ہو رہا ان کی پیپ ان کی پیپ ہے آپ تو یہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کرپشن اگر دیکھا جائے تو کرپشن ہر جگہ پہ ہے نیب والے کرپشن میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں پہ دیکھے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی پھر بھی نیب کے نیب سے بچے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کی تو خود کی فیملی نیب سے بچے ہوئے ہیں ان کی بہن کا آج تک کوئی سکیندل اس کے بعد سامنے آیا اس دارے میں تو کچھ نہیں کہنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے سر اگر آپ کو ایک دن کا وزیر آزم بنایا گیا میں اگر مجھے اللہ نے چاہا اگر ایک دن کا وزیر آزم بنایا گیا تو میں پہلے گریبوں کا احساس کروں گا جن گریبوں کو روٹی نہیں نمر رہی تو فرسٹ اوال ازیر آزم سے دکھاس یہ ہے جن لوگوں کو روٹی نہیں مر رہی جن لوگوں کو پیٹ پوجا نہیں ہو رہی جن لوگوں کو کھانے کے رہنے کے لیے نہیں نا ہے چیزیں ان کے لیے وہ بندبس کرے اگر میں ہوتا تو میں فرسٹ اوال انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ان سے مطلب ان کے پاس جاتا کس چیز کی ضرورت ہوتی تو نے وہ پہلے چیزیں دیتا ہمارے حکمران کا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی حکومت میں آ کر دیکھیں کہ عوام کی نیٹس کیا ہیں ان کو پورا کریں سلام علیکم اسلام آپ کا نام راول کیا کرتے ہیں میں پولیس میں ہوں پولیس میں ہے سوال کرو جی کریں اگر آپ کو ایک دن کا وزیراعظم منا دیا جائے تو آپ کیا کریں میں کیا کروں گا نظام بہتر کروں گا کیسے نظام بہتر کریں کوئی ایک ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں میں کام کروں گا تو مجودہ حکومت سے خوش ہیں نہیں چلے پھر آپ بتائیں آپ اگر وزیراعظم بنتے ایک دن کے لئے تو آپ کا کیا کام ہوتا کیا کرتے ہیں میرا یہی کام ہوتا پہلے تو میں منگائی کام کرتا اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے گریپی غربت اس کو دور کرتا تھینکیو سر سلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام سرنا ریاس کیا کرتی ہیں میں ہاؤس وائف ہاؤس وائف ہے تو مجودہ جو ہماری حکومت ہے آپ اس سے خوش ہے نہیں بلکل بھی خوش نہیں ہے کیوں خوش نہیں بس میں گائی اتنی کر دی ہے وارڈ آپ نے دیا تھا نہیں وارڈ ہم نے نہیں دیا عمران خان کو پھر کس کو دیا تھا ہم نے شیر کو دیا تھا تو آپ کو شیر اور مطلب کہ نون لیگ اور عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا فرق نہیں بہت فرق ہے اس میں یہ تھا کہ وہ حکومت کو لے کے چل رہا تھا ٹیکسز نہیں تھی تھی زیادہ ہر چیز کو سٹیپ بے سٹیپ کرتا تھا اس نے عوام کو اتنا رولایا نہیں تھا کہ جتنا اس انسان نے رولا دیا تو پہلے تو ہماری عوام کہتی تھی جی انہوں نے کرپشن کی بس وہی عوام اب روڑی ہے اگر آپ کو ایک دن کا وزیر آزم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں میں کیا کروں گی شاید میں اس سے بھی بری ثابت ہو جاؤں کیوں کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کوئی ایک ایسا کام جواب کرنا چاہتے ہیں میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں میں بس اپنے بچوں کا فیوچر اچھا کرنا چاہتی ہوں آپ کو ملک سے یا کسی چیز سے کوئی کرسی ہوں ملک سے ملک سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایک دن کا وزیر آزم بنا دیا جائے تو کوئی ایک کام کیا کرتے ہیں آپ ویکیشن پی سوال کروں آپ سے کرو اگر آپ کو ایک دن کا وزیر آزم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں پاوری اینڈ کرو پاوری اور اور بڑیاں چیز آنے تھے کی کی باتروں مالی چیز ٹھیک کرو بیڑی آلا سسٹم ہر پاس سے جاؤ بیڑا پہنے اور ایڈکیشن ایڈکیشن ہے پونٹر ہے بچے بچے تک نام مانگدیں ان دن باہر آپ جو موجودہ حکومت اس سے خوش ہے بہت خوش ہے تک لاؤ کیوں خوش ہے کیوں خوش ہے کچھ بانداری ہوش کچھ بانداری ہوش پوسیٹ ہوش ہے آپ کیوں نہیں خوش پاوری غریبی گندے روڈز بروکن روڈز مگائی مگائی ایڈیا ہوگی ہے جی ناظرین مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گے آپ سے کسی اور اپیسوٹ میں کسی اور دن اگر آپ کا پاس بھی کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ